کہ آپ لوگوں کو سب کو اپنا پروٹیکشن کرنا ہے سب سے پہلے ڈیزیز سے پہلے وہ جو تینوں گھر بول رہے ہیں کہ باہر 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 جو ماسکنگ ڈسٹنسنگ اور ہینڈ ہائیجنگ کی بات کرتے ہیں اس کو آپ ڈبل اپ کریے مطلب یہ کہ اگر جو آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں کہیں ڈبل ماسکیوز کریں N95 ہے تو N95 اور ایک وہ جو اس کے اوپر ایک surgical mask اگر جو نہیں ہے cotton mask بھی use کرتے ہیں تو دو کریں ایک اور اس کا ایسے ٹائے کریں کہ وہ سیل بن جائے آپ کی فیس کی اوپر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میری saturation کل 98 تھی اور آج 97 ہوگی تو آستہ آستہ میری saturation گرنے لگ رہی اور میں oxygen لگانا شروع کر دیتا ہوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ oxygen جو ہم دیکھتے ہیں blood میں چاہے آپ کی saturation 94 ہو چاہے 98 ہو چاہے 99 ہو blood میں جو oxygen ہے وہ بلگ بگ اتنی ہی رہتے ہیں کیونکہ جو ہم physiology میں بات کرتے ہیں کہ ایک oxygen dissociation curve وہ آپ کی saturation جب 90 سے اوپر ہوتی ہے تو curve ایکنم flat ہوتا ہے اس کا مطلب آپ اپنی saturation اور بڑھانے سے آپ کے خون میں oxygen زیادہ نہیں بڑھتے اس لئے اگر آپ کی saturation 95 94 97 ہے oxygen کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگے کہ سانس کی تقریف ڈیپ بریدیں ایکسرائز کریں پیٹ کے بار لیٹ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی saturation بڑھ جائے گی یا پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایک دم oxygen لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ oxygen کی جو سپلائی ہے اس کو کم کریں گے جب آپ کو oxygen کی ضرورت نہیں ہے اور oxygen آپ لگائیں گے تو کسی ویکتری جس کو oxygen کی ضرورت ہے اس کو اب oxygen ڈنائی کر رہے ہیں اور اس کے لئے وہ life saving ہو سکتے ہیں تو اس لئے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ oxygen کا misuse نہ کریں remdesivir کا misuse نہ کریں panic نہ کریں majority of patients جو ہیں وہ گھر پہ اپنے آپ کو isolate کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں hospital آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم home isolation ٹھیک سے کریں گے اپنے ڈاکٹر سے سمپار کر کے اپنے آپ کو monitor کریں گے warning signs کی طرف دھیان دیں گے تو hospitals کے میڑ بھی کام ہوگی جن لوگوں کو bed کی ضرورت ہے ان کو bed ملے گا اور ان کی پوری طرح سے علاج ہو پائے گا تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ panic نہ کریں drugs کی طرف نہ جائیں ڈاکٹر پہ وشراس کریں اور steroids, remdesivir اور oxygen کی mild cases میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے جادہ نقصان ہوتا ہے اس لئے اس کو avoid کریں اس کے بعد میں آپ ڈاکٹر نریش ترہیل کو کہوں گا کہ وہ اپنا message دے جس سے ہم لوگوں کو آگے confidence build کر سکتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ بدہ اٹھایا کہ کیسا پینک پھیل رہا ہے اور کیسے اپنے آپ کا سنتولن maintain کرنا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے جب RT-PCI are positive ہوتا ہے تو symptoms mainly جس سے شروع ہوتی ہے یا dry cough یا loss of smell یا fever یہ most common symptoms ہیں جس سے شروع ہوتا ہے RT-PCR تو کرانے سے پتہ لگ جائے گا کہ ہے COVID positive کہ نہیں جیسے ہی آپ کا RT-PCR positive آتا ہے میرے advice یہ ہے کہ اپنے local ڈاکٹر جس سے آپ کو already سمپرک ہے اس سے آپ consult کریں کیونکہ آج سب ڈاکٹرز کو جو protocol جیسے ڈاکٹر Gulerian نے بھی بتائی وہ protocol سب کو پتہ ہے اور وہ اس کے حساب سے آپ کی treatment شروع کریں گے تو majority مطلب 90% سے اوپر ہی لوگ جو ہیں وہ گھر پہ ہی ٹھیک ہو جائیں گے جن کی دوائیاں اچھت time پہ اچھت دوائی دی جائیں oxygen کا تو آپ ڈاکٹر صاحب نے بتایا already پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں جیسے یوگا کا جو along along exercise ہے وہ بہت ہی effective ہوتی ہے ہمارے لنگس کو expand کرنے میں اور کیونکہ آپ جب نبا ساس لے کے روکتے ہو تو oxygen کی exchange بھی زیادہ ہوتی ہے blood کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ اپنی لنگس کی health کو ٹھیک رکھنا ہے اور اگر جو tendency کوئی ہو تو وہ جو prone position میں بتایا وہ بہتا ضروری ہے اگر جو اس سے آپ کے گھر میں isolation کی facilities ٹھیک نہیں ہے تو ہم سب hospitals نے ایک quarantine facility اپنے hospital کے پاس ہی لے لی ہے جیسے ہمارے ہم نے red fox لیا ہے ہم patients کو جن کو کچھ anxiety ہے یا جن کے پاس گھر میں صوبیدائی نہیں ہے ہم red fox میں ان کو بھیج دیتے ہیں وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر اور nurses ان پہ morator رکھتے ہیں اگر جو وہاں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ بات بڑھ گئی جو پانچ پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ان کو پھر hospital پہ لیا جاتا ہے تو یہ route بھی بہت secure لگتا ہے لوگوں کو تو اسی لیے گھر سب سے زیادہ اگر جو monitoring ہو رہی ہے ڈاکٹر آپ کو satisfactory بھی اگر جو آپ کو monitor کر رہا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے اس کے بعد میں نے بتایا intermediate and hospital تب ہی جانا ہے جب intravenous drugs کی ضرورت ہو یا normal oxygen جو دو چار لیٹل دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی oxygenation بہت گر رہی ہے موسیقی